ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی نے کیمیہ ایدان کو منوایا مادنیات کو چھیک سامنے تقسیم کیا اور مٹی کا تیل اور الکوہل جیسے کیمیکل دریافت کیا ان کی کتاب کتاب المنصوری کرون وستہ کی سب سے بااثر طبی کتابوں میں شامل ہے الرازی 853 ایسوی میں ایران کے دار الحکومت تہران کے شہر رے میں پیدا ہوئے ان کا کافی طویل نام ہے ابو بکر محمد ابن زکریہ الرازی اپنی بنیادی تعلیم کے بعد وہ طب کی تعلیم کے لیے بغداد چلے گئے انہوں نے حسبتالوں میں طب کی تعلیم حاصل کی اور اس پر لکھی گئی یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا انہوں نے دو سو سے زیادہ کتابوں کو لکھنے کے قابل بنایا بغداد کے ایک حسبتال میں زیادہ تر پریکٹس کے ساتھ ورے واپس آ گئے انہیں حکمران ڈاکٹر خلیفہ منصور ابن اسحاق نے چیف حسبتال اور رے حسبتالوں کا سربراہ مقرر کیا طب اور آپٹکس میں الرازی کی طویل خدمات نے انہیں مسلم سکولرز کے لیے ان مضامین کو وسط دینے کی بنیاد رکھی ابو سینہ اور البیرونی نے ان کی پیروی کی اور ان کے بیشتر کاموں پر نظر سانی کی ان کی بہت سی دریافتوں میں جیسے کیمیکل آلات ایک کیمیکل کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے جلد کے استعمال کے لیے کریم بوتلیں اور لیبورٹریوں میں استعمال کرنے کے لیے فلاسک شامل ہیں الرازی کے مخلصانہ کام کو مسلم اور مغربی علماء کے درمیان شہرت کی شکل میں انا ملا وہ درج زیل دریافتوں اور شراکت کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے الکوہول کے آسون کے دریقے کو بہتر بنایا الرازی سب سے پہلے افیم پر عمل درامت کر کے اسی انیستیزیا کے طور پر مریضوں کو دیتے تھے جس پر سرجری کی گئی تھی انہوں نے کیمیا پر ایک کتاب لکھی جس کا نام الاسر جس کا مطلب راز ہے جس میں طبی مقاصد میں استعمال کے لیے مادنیات جانوروں اور پودوں سے حاصل ہونے والے کیمیکلز کی شناخت بیان کی گئی ہے نیز انہوں نے کیمسٹری میں استعمال ہونے والے مختلف آلات اور ان کے استعمال کے طریقے بیان کیے ہیں